ہم ساہ ہم ساہ ہم ساہ جیسٹ بارہ جیسٹ بارہ جنللسٹ مہد ہے آپ تمام چینلنوں کو بہت بہت ابنندر یہ جو آپ ای پی ای ف او جو ہے یہ ہماری ایک سنستہ ہے جو ہم سبھی ای پی ایس نائنٹی فائب کی مانگ کر رہے ہیں پینسن دھاریوں کی مانگ کر رہے ہیں سرکار کو بار بار آج سے نہیں بلکہ نو سے دس سالوں ہونے جا رہا ہے لگتار دھرنا اور پردستان دے رہے ہیں سبھی ڈیپارٹمنٹ سے ہم لوگوں نے بات کیا ہمارے کمانڈر آسوک راوت جی لگتار اس پہ کام کر رہے ہیں ہماری سانسد ہمو مان لینے جی لگتار ان کو سپورٹ اور سہجو کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ آپ لوگوں کا پینسن دلا کے رہیں گی لیکن ابھی تک سرکار جو ہے کھاموس بیٹی ہے کہیں نہ کہیں ڈال میں کالا دکھ رہا ہے جہاں ہمارا بارہ مارچ سے اچار سمیتہ لگنے جا رہا اور ایسی صورت میں سرکار اگر ہمارے پینسن دھاریوں کو پینسن نہیں دیا تو ہم بی جے پی کا بحثکار کریں گے بورٹ دینے سے بحثکار کریں گے تمام پینسن دھاری اس لیے سرکار آپ کے چینلنز سے میں سرکار کو بول رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی چالیس لاکھ سے زیادہ ہمارے جو پینسن دھاری ہے ان کا خاص ان کا ہی پاسہ ان کی کمائی کا پاسہ وہ بجرگوں کا پاسہ اور بجرگ جو ہیں جو اسے سال سے اوپر ہے وہ کہیں نہ کہیں لاچار ہے اور وہی آپ کو بورٹ دلاتے ہیں محلے میں گھومتے ہیں بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کے لیے بورٹ بٹوڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ اس کے حق اور ادھکار کو مار رہے ہیں اے سرکار آپ ان کی آواز سنیے اور ان کا پینسن دیجئے اور نہیں دیں گے تو یہ بجرگ لوگ سرگوں پہ لیٹ کر کے آت بہتیا کرنے کی استطیق میں آ جائیں گے ہمیں جرورت ہے کہ ان کی آواز کو پورا کیا جائے اور میں ہیوہ مانلی جی کا سکرہ گزار کروں گا کہ ہیوہ مانلی اس کے لیے جو ہے اتھک پریاز کر رہی ہیں ایک شانشد ہے اور ان کی آواز سنی جائے ڈاکٹر دوہ جو اس کے لیے ہم کمانڈر اسوک روز جی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ڈپارٹمنٹ سے لگاتار بات چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ دو چار دن کے اندر ہی ان کی مانگیں پوری ہو جائے سر یہ سنتے سنتے مہینے ہو گئے مہینے ہو گئے دو چار دن دو چار دن کل بھی لوگ لگے رہے اس میں پھر اندر رجاوٹ جی اسوک کمانڈر جی کئی دنوں سے وہ مانگ پوری کیوں نہیں ہو رہی سرکار اپنے کو خالی فائدہ دیکھ رہی ہے لیکن ان کو دیکھنا ہوگا مہاراستہ میں اگر بی جی پی یا ان سرکار کو بورٹ چاہیے تو ان کی مانگ کو پورا کرنا ہوگا نہ صرف مہاراستہ پورے بھارت کے جتنے بھی پینسنداری ہیں وہ سبھی لوگ پریشان ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو سرکار کو جھوکنا ہوگا ان کی مانگنا ہوگا ان کی جائج مانگے کوئی جو ہے بھیک نہیں مانگ رہے اپنے پیسہ جو ہے اپنا پینسند کا پیسہ اپنا جو سلی سے کٹا ہوا پیسہ وہ مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جینے کا آپ پانسو چار سو دے دیتے ہو ہمیں اس سے جیون کیسے چلے گا تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دو تاکہ ہم اپنے آپ کو جیون کو پارچن کر سکیں تو یہ سرکار پہ گنبھی بیچار منتر ہوئی ہے ہمارے ڈیپارٹمنٹ جو سرکار کیے وہ بھی کافی سیریس ہیں امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے اس کا سمادھان نکل جائے میں کہہ رہا ڈاکٹر دوبا اگر ایپی ایس نائنٹی پائیف جو بجرو کا در حوان کرتے ہیں کہ آئیے دوبا سا ہماری لڑائی لڑائیں تو آپ کس طرح سے لڑائیں ہیں میں ان کے ساتھ ہوں لگاتار میں جنتر منتر پہ رہا ان کے مومنٹ میں ساتھ ہوں میں ڈیپارٹمنٹ سے سبھی باتیں کر رہا ہوں جروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایک دھرنا میں بیٹھا جائے بہت سارے الگ الگ ڈیپارٹمنٹ میں الگ الگ طریقے سے لڑائی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ ای بی ایم ہٹاؤ پائلٹ لاؤ کے لیے لگاتار الگ الگ طریقے سے ہم لوگوں نے پورے بھارت کے اندر چھے سو چالیس جگہوں پہ ہم لوگوں نے گیاپن دیا اور اسی طرح سے کسانوں کا اندولنگ کو ساتھ دے رہے سرکار کہنے کے اس نینکونس ہوتی ہے اپنے فائدے دیکھتی ہے لیکن ہم نے کہا کہ اگر بجرگوں کو آپ پینسن نہیں دیے تو آپ کو نقشان ہوگا اگر آپ کو فائدہ ہی دیکھنا ہے تو ہمارے بجرگوں کا پہ جو پینسن ہے ہمارے جو سنسطح ای پی ای فو ای پی ای پی ای جو نینٹی فائیو کی مانگ ہے وہ پورا کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار بھی خوش ہوگا اور ہماری جو پینسن دھاری جو بجرگ ہے وہ بھی خوش ہوگا اور ان کا مان سمان ملے گا ڈاکٹر صاحب دو بال جو ہے پردان منطری سے ملاقات ہوئے ہیں ماماننی جی سے آسو کمانڈر جی کی انہوں نے پورا آسواسن دیا تھا کہ ان بجروں کی مان کو پوری کرکت جائے گی کوٹ نے بھی کہہ دیا ساڑھے سات ازار اور ڈی اے ہائیر پینسنوں کو دیا جائے یہ سرکار آنا کالی کیوں کر رہے ان کی منصہ کئی نہ کہیں منصہ کچھ نہیں ہے جنرلیسٹ مہدے منصہ یہ ہے کہ یہ سارے پیسے زیادہ اکٹھا اور پیسہ آجائے کہیں سے آجائے کارپورٹ ہاؤس سے آجائے اس سے آجائے ایڈیا سے آجائے انکم ٹیک سے آجائے سب ہی جگہ سے پیسہ اکٹھا کر کے یہ سب الیکشن میں اور اپنی جو ہے آیسی میں اپنی جو ہے اپنی جو ہے پرچار پرشار میں کھرچ کرنے میں لگی ہے یہ سرکار لگاتار کھالی پیسہ جمع کر کے بڑے بڑے جو ہے بللنگ ہیں اور اپنے کارچ کرتاؤں کو آگے بڑھا کر کے بھوٹ بینک کی رانیتی کر رہیے لیکن انہیں جاگنا ہوگا کہ جب تک جنتہ جنتہ کی جو ہے بھوک نہیں میٹے گی ان کی جرورتیں پوری نہیں ہوں گی ان کی روجگار سچہ سواس اور سرچہ نہیں ملے گی تب تک بھوٹ نہیں ملے گا اس پہ بھی سرکار کو نظر دھالنا چاہیے لیکن یہ صرف پیسہ جمع کر کے اپنے اوپر جو اڑا رہی ہے وہ انہیں روک کر کے ہمارے حق اور عدکار کا پیسہ کو دینا ہوگا یہ سرکار کو سوچنا ہوگا کہیں نہ کہیں دیکھ بھرمیت ہے کہیں نہ کہیں سرکار کے جو ایڈوائیجر ہے وہ غلط ایڈوائز دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم دبے کچھلے جا رہے ہیں اور بہت اصوشیت ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ایپی ایس نائنٹی پائیو کے پینشنر روز سو دو سو مر رہے ہیں مطلب ان کا پیسہ تو ایپی ایس کو رکھی رہی ہے لیکن دو اور میں کم سے کم دو ڈھائی پینشنر ایسے ہیں جو بچارے موت کی کاغال پہ ہیں بجروں کا ہیں ان سے نہیں چلا جا رہا ہے ان کی دوائیوں کا پیسہ نہیں نہیں ان کے بچے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ان کی طرف سے سرکار کو کیا سندیس دیں گے اسی لیے کہا جنرلس مہدہ آپ کے چینل سے سندیس یہی ہے کہ بجرگوں کا دعا لینی چاہیے بجرگوں کا آشیوان لینا چاہیے بجرگ ہی ہمارے جو ہے ایک پیلر ہیں جو ہمارے جو نوجوانوں کو مہناؤں کو گھروں میں سمجھاتے ہیں آج ووٹ کی بات ہے آج چوٹ کی بات ہے آج چناؤں کی بات ہے تو ایسے حالت میں بجرگوں کی سمان کو مانتے ہوئے سرکار کو ان کی مانگوں کو پورا کرتے ہوئے تھوڑا حصہ زیادہ حصہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اگر تھوڑا بھی محلت مل جاتا ہے جہاں پانسو ہزار دے رہے ہیں وہاں پہ آپ دو ہزار کر دیں تاکہ ہمارا جو ہے کھرچے نکل جائے ہم آپ سے پوری دولت پورا جو ہے آپ کا کروڑوں آرگو روپیے کا ہم پیسہ نہیں لے رہے اپنا حصہ مانگ رہے اور وہ حصہ آپ کے پاس جمع ہے بائنگ کے پاس جمع ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہی سرکار سے اپیل کریں گے اور ہم اپنے پینزن دھاریوں سے بھی کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا دھیج رکھئے اپنے آپ کو جادہ جنا کوششت نہ کریں اور جنتہ کے بیچ میں آپ جو ہے سبھی جنتہ آپ کے ساتھ ہے آپ ساتھ میں سانتی کے ساتھ آپ جو اپنی مانگ ہے وہ رکھیں سرکار آپ کے مانگ کو پورا جنتہ کریں